اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے دیئے گا لال بٹا کو دبا کر ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن آل پر پریس کرنا بلکل نہ بھولیں سہری کھانے میں تاخیر اور افطار کرنے میں جلدی کا حکم کیوں دیا گیا السلام علیکم بارہمت اللہ و بارکاتو ہوں میں محمد سلیم ایک بار فرحہ جنگی آپ کی خدمت میں انساری منقوت یوٹیوب چینل پیارے دوستو سہری میں تاخیر اور افطاری جلدی کرنا سنت محکدہ ہے حجور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بھر میں معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہری میں تاخیر اور افطاری جلدی فرماتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے مربی ہے کہ حجور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم گروہ انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم سہری تاخیر سے اور افطار جلدی سے کریں حضرت صوحل بن سعید رضی اللہ تعالی عنہم سے مربی ہے کہ حجور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے کوئی شخص سہری میں اتنی تاخیر کر ویٹھے کی اجان سرو ہو جائے تو اس کے بارے میں حجرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے کہ حجور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی اجان سنے اور برطن اس کے ہاتھ میں ہو تو اپنی جروریت پوری کیے بغیر اسے نہ رکھیں پیارے دوستو حدیث حریف میں ہمیں یہ تو بازہ ہو گیا کہ سہری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے مومن بھائیو سہری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اس میں کئی حکمتیں پوسیدہ ہیں روحانی فیض و برکات سے قطع نظر سہری دن میں روجے کی تقبیت کا باعث بنتی ہے اور انشان بھونک پیاس کی صدت سے محفوظ رہتا ہے حجور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی کہ سہری ضرور کیا کرو چاہے پانی کا ایک گھونٹ خجور کا ایک ٹکڑا یا مکی کے چند دانے کیوں نہ اسی طرح افطاری جلدی کرنے کی حکمت یہ ہے کی اس طرز افطاری سے یاہود با نشارہ کی مخالکت مقصود ہے کیونکہ یاہود با نشارہ روجہ تاخیر سے افطار کرتے ہیں ستاروں کے جاہر ہونے تک انتجار کرتے ہیں جس سے نظوم پرستی کا سبا پیدا ہوتا ہے پیارے دوستو ہم امت رسول ہیں جب تک امت مسلمان افطار میں جلدی اور شہری میں تاخیر کرتے رہے گی اس بقت تک سنت کی پاوندی اور حدیث سرا کی نگرانی کی بجے سے کھیریت اور بھلائی پر قائم رہیں گے پیارے دوستو حدیث صریف سن کر اور دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکسے میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک دیجئے حجاجت السلام علیکم بارہمت اللہ و بارکاتو اور ہاں پیارے دوستو ہمارے چینل پر اسی طرح اسلامی ویڈیو نالج حدیث صریف آتی رہتی ہے تو چینل کو سبسکراب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن پریسٹ جرور کر لیں اللہ ہم سب کا حافظونی گیوان